موسیقی شمل بار سے لارا فیڈاوٹ فیڈاوٹ ویلکم ٹو آسنا منائے پیزنٹڈ بائی سرف ایکسل اب بجاؤ چھوٹی تالی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کھا پی رہے ہوں گے خوش ہوں گے خوش ہیں آپ مجھے بھی راز بتائیے گا کس بات پہ خوش ہیں بیٹا آپ لوگ کس بات پہ خوش ہیں لیکن ہیں تو بس آپ کا اپنا پرسل میٹر ہے بہرحال آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ کوئی عام آدمی نہیں وہ ایک راک سٹار ہے ایکٹنگ کرتے ہیں تو بہترین کرتے ہیں ایک بہترین ووکلسٹ ہیں دو جنریشنز ان کو دو ڈیفرنٹ آرٹس کی وجہ سے جانتی ہیں آپ جیسے ینگ سٹرز ان کو ان کی ایکٹنگ وجہ سے جانتے ہیں اور میرے جیسے ایکسٹرہ ینگ لوگ انہیں ان کے گانے کی وجہ سے جانتے ہیں تو آپ کی بھرپور تالیوں میں سٹیج پر بلا رہا ہوں سٹیج کی جان put your hands together for جنیت غان سر بکی رہنے چاہیے دوسری بار ماشاءاللہ سے آئے ہیں اس سے اندازہ لگا لیں پاکستان میں سیلیبریٹی کتنے کم ہے نہیں نہیں مزہ آتا ہے میشاہ آپ کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے گفتگو کرنے کا سٹیج پہ بھی آف سٹیج پہ بھی بڑی کپ لگاتے ہیں اور آپ کی جو اتنی پیاری پر یہ آرڈینس ہے یہ جو آئی ہے ماشاءاللہ وہ دو لڑکے چھوڑ کے تالیے اپنے لیے تالیے بجاؤ جنید بھائی ایسا ہے کہ میں نے بھی آپ کے اندرکشن میں بھی بتایا دو مختلف جنریشنز آپ کو دو مختلف کاموں کی وجہ سے جانتے ہیں میرے جیسے لوگ جو آپ اپنے لیٹ پروچ پہ ہیں لیٹ ٹینز میں ہیں وہ لڑکے آپ کو ادھیر عمر لڑکے آپ کو آپ کے گانے کے ساتھ اس اراغ سٹار جانتے ہیں اور یہ جو چھوٹے چھوٹا سٹف بیٹھا ہوا ہے جنگ سٹرز یہ آپ کو آپ کی ایکٹنزی ایسا صحیح ایسا بلکل صحیح ہے مجھے بلکل لوگ جو مجھے ملتے ہیں وہ مجھے ایکٹنگ کی وجہ سے جانتے ہیں اور اکثر لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ میں اب ایک سنگر رہ چکے کہ میں سنگر رہ ہوں ہوں بھی بلکے ایسے 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 بلیم دم کیونکہ ایک گیپ جنریشن کا پورا گیپ ہے جس میں میوسک بہت کام ہوا میں نے بہت کام کیا میرا بھی کسور ہے اس بارے میں اسے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ میں میوسک کرتا ہوں اور کرتا تھا لیکن ہماری جو فینز ہیں بھی مجھے ادھگاری سے جانتے ہیں تو پیار ان کا اچھا یعنی اگر ایسا ہو کہ کوئی گنجا سا آدمی تھوڑا خلقا سا پیٹ نکلاوا ہو آئی ٹی کمپنی میں کام کرتا وہ آپ کو آرہا ہو ارے جنہ 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 آپ آٹومیٹکلی سمجھ جاتے ہیں گانے کا فین ہے وہ بلکل وہ یا تو کسی کمپنی کا سی ایو ہوگا منجمنٹ پوزیشن میں ہوگا یا برینڈ مینجر ہوگا غریب آدمی آپ کو گانا نہیں سمجھتا اور وہ برو ہوگا برو I'm a fan of yours کیونکہ میں نے موسک کیا تھا تو بڑا راک انفلنس موسک اس کا کلچر تھا ہمارے جو بڑے الیٹس اور لوگ زیادہ فالو کرتے تھے راک start آپ نے کیا call the band ایک rock band basically ایک rock band اچھا rock band کی بھی auditions ہوتی ہیں راک band کیسے ہوتی ہیں پھٹی کپڑے پہنے جانا ہوتا ہے بالے بڑے بال جاتے شور کرنا ہے کیا کرنا ہے rock band audition مجھے ہمیشہ میرے ابو ہمیشہ سے ہی کہتے ہیں اب تو چلو میں تی وی کے بعد بال بنانا شروع ہوگیا ہوں لیکن اس موانے میں بالکل میں ویسے ہی اٹھ کے چلے out of the bed look ہاں out of the bed look وہی والی تو مجھے ہمیشہ ابو کہتے ہیں کہ تیارتے ہو کے جائے مطلب کونسٹ کوئی کوٹ پا لے اگر میں گئے کونسٹ میں مطلب ٹائے لگالا کونسٹ خوبصورت تو ابو ہمیشہ سے میرے وہ تھے کہ صاف سے تیار ہو کے جائے لیکن ایک rock star ہوتا ہے وہ بس ویسی اٹھ کے چلا جاتا ہے تو اڈیشن میرا ہوتا تھا مجھے جو میری بینڈ میمبرز روگ بھی ایسے ہوتے تھے جو بلکل لکھنا ہو کے روگ لکھنا بلکل پران زمانی کے تھے وہ میری بھی کلاسک تھے تو میں نے وہ بھی نہیں سنے ہوئے تھے تو میں نے کہا مجھے یہ آتے ہیں تو وہ میں نے سنا دی ہے وہ میں نے سنائے اس کے بعد پرانے والے جو بینڈ ممبرز تھے وہ خدا حافظ کر دیا انہوں نے کہ یہ والے گانے ہم نہیں سنسے یہ گندے گانے ہم نہیں سنسے تو پھر وہاں سے پھر شروع ہوا تو پرسنیلیٹی خود سے ایسی ہو جاتی ہے لڑکے آپ خود بنا لیتے ہیں یا ایسا نہیں لگوں گا تو روک سٹر نہیں بنوں گا تونوں چیزیں ہیں ایک آرٹسٹ جو ہے کیونکہ وہ کریٹیولی اس میں اتنا انوالف ہوتا ہے کہ وہ ظاہریت میں جہان نہیں دے رہا ہوتا وہ نہ کہتا ہے کہ اچھا میں بال بناوں یا کیا کس کے لئے بال بناوں جو آپ نوکری بھی تو ہوتا ہے اس آپ ہیں ابھی آپ بنانے پڑتے ہیں ہمیں بھی بنانے بڑھتے ہیں بال ٹھیک تو جو روک سٹر ہوتا وہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے بال میں میں کپڑے پہن کے جاؤں بال بناوں کس کے لئے ایک زمانہ آئے تھا جب میں شاید اپنے ہائی سکول میں تھا تب جو ہے وہ بینڈز کی ایسا لگ رہا تھا کہ ایک لاٹ اتر آئے تھے ہی سے وہ چائنہ سے چائنہ سے لاٹ بھی اتر گئی جل تھے عاطف اسلم تھے اور ای پی تھے اور آر او تھے اسی میں پھر آپ بھی اس کی کنٹینویشن تھے پھر اچانک پانچھے سال پاکستان کا میوزک جو تھا وہ راج کر رہتا سب کانٹینٹ پورے سب کانٹینٹ میں ہم سنے جا رہے تھے اچانک سے ایک بڑا بریک آ گیا اب آپ کو لگتا ہے یہ سارا جو فیس تھا ہمارا یہ دوبارہ ریوائیب ہوگا بینڈز دیکھیں بینڈز تب بنے تھے جب لوگوں نے انسٹرمنٹ اٹھانا شروع کیا اور ایک گڑا پلے رہتا تھا ایک بیس پلے رہتا تھا ایک ڈرامر رہتا تھا ہلکی آواز آدھے ہیں جن سے اصلی ہم بات کرتے ہیں ایسے بات کرتے ہیں یا برو ہاں پتلی آواز بیل بھی ہوتا ہے پتلی آواز تو وہ تو بینڈز بنتے تھے اب انسٹرمنٹ پلے رہتے تھے اب کیونکہ اب زارا دیجٹل پر چلا گیا ہے سارا کچھ انالاک سے ہٹ گیا ہے تو اب سارا کچھ سوفٹر پر چلا گیا ہے اب انسٹرمنٹ پلے رہتا نہیں ہے بہت کم ہو گئے اب یا تو سنگر ہے یا پھر پروڈیوسر ہے تو یہ دو ہیں اب لڑکیاں امپریس بھی تو نہیں ہو رہی کی ڈارس سے سانڈر کمیڈین سے ہو رہی ہیں ہوسٹوں سے ہو رہی ہیں یہ چین جا اب بھئی ایسا ہے جنید بھئی اتنے لاکھوں لوگ بلا رکھیں تو کسی کام تو آئیں یہ لوگ ان کے پاس آپ کے لئے سوال ہیں آو بھئی مائک پہلا سوال اسلام علیکم والیکم سلام کیا نام ہے دعا دعا کہاں کیا کرتی ہو میں فرسٹ ڈیئر میں ہوں سوال لائیے جی میرا آپ سے سوال تھا کہ آپ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں اور کرکٹ بھی کھیلتے ہیں تو کبھی آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اگر فیس پر بول لگ جاتی ہے تو آپ کرکٹ سے بھی گئے اور ایکٹنگ سے بھی گئے بلکل یہ ڈر واقعی بلکل جنرل سوال ہے کہ واقعی کوئی کرکٹ پہ پوچھ سکتا ہے کرکٹ پہ نہیں کھیلتے نہیں آپ نہیں کھیلتے دعا میں دیکھتی ہوں تو یہ بلکل صحیح سوال ہے اور میں تجھی بلکل پہنتا ہوں ہیلمٹ کے بغیر میں واقعی نہیں جاتا کس پینر بھی اگر ہو تب بھی میں ہیلمٹ کے بغیر نہیں جاتا کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں سے بالل نکل جائے اور چیرے پہ لگ جائے تو پیرے کے علاوہ گھٹنوں پہ بھی لگ جائے ہاں نہیں وہ ہر جگہ لگنا ایکٹر اچھا ہی لگنا گوڑے بہت امپورٹن ہر جگہ ہیلمٹ پہن لے ہاں ہر جگہ ہیلمٹ ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں اور بلکل صحیح یہ کنسان ہے اور بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگلے دن چھوٹ پہ جانا ہوتا ہے تو ٹوٹی ویناک کے ساتھ نہیں جا سکتا برا لگے گا برا سوال لگے گا برا سوال لگے گا السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا نمان چا کرتے ہیں نمان ڈاکٹر آف اپٹومیٹری کر رہا ہوں یہ نمیسٹی سے آنکھوں کے ڈاکٹر بن رہا جی تو بولا میں نے تکہ مارا اس میں بننے جا رہا تو کوئی سوال لائے ہیں آنکھوں کے ساری بیماریاں دور کرتے ہیں ہمیں بیماری جو ہوتی بلاوجہ دیکھنے کے وہ بھی ہماری بھی دور نہیں گندی آنکھیں آپ ساف کر لیتی کر دیں گے گندی نظروں کا آنس وہ بھی ساف کرتے ہیں ہاں پرچے پھیں گے گندی نظروں کا آنس علاج ہے جی جی کوئی آپ کی نظریں سافی سے جی جی بالکل ڈاکٹر کی اپنی خرابوں تو کیا کر سکتے ہیں پہلے پہلے اچھا 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 کوئی سوال لائے جی جی بالکل پوچھ کیوں نہیں رہے بس انجر سام سے باتیں کیوں باتیں کر جا رہے ہیں آپ باتیں کر رہے ہیں اچھا اچھا سوری بھائی سوری بھائی ہاں بولو میرا سوال یہ ہے کہ مرتسیم تیرے بین ڈرامے جو آ رہا ہے نا تو مرتسیم کا جو رول اگر آپ کو ملتا تو آپ وہاں سے زیادہ اچھا کر سکتے تھے یا نہیں 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 بالکل نہیں مطلب ہر ایکٹر کا جو کیاریکٹر ہے جو اس سے مشہور ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے مشہور ہوتا ہے کہ اس نے بہت اچھے طریقے سے کیا بیسک ہاں تو ہر کافی ایکٹرز نے انگری ینگ مین والے کیاکٹرز کی ہیں لیکن ریسنلی یہ کیاکٹر جو ہے وہاں سے بہت سوٹ کیا اس نے بہت لوگ نے بہت اپیشیئٹ بھی کیا تو نہیں ایسی بات نہیں اب میں چاہیے بھی تھا ایک دوسرا انگری ینگ مین ہاں انگری ینگ مین پسند ہے تو کہتی نہیں نہیں اب آپ کو گھنڈے پسند ہیں کچھ کچھ لڑکیاں کہتی بھی یہاں مجھے گھنڈا پسند ہے گھنڈے لیکن چاہتی کہ ہمارے لیے وہ ایک دوسرا شادی سے پہلے تک گھنڈے اچھے لگتے ہیں شادی کے بعد ہمارے دیکھو جائے روز کا گھنڈا گیری چلتی ہے پھر انکر خیال آتا ہے گھنڈے اچھے نہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے تمہارا محمد یاسر محمد یاسر کیا کرتے ہو میں فسٹویر میں پڑتا ہوں اور کچھ خاص بار تمہارے اندر سوتا ہوں یہ بڑی بار ری نائس تمہیں لوگ سونے دیتے ہیں کوئی جگہ تو نہیں دیتا بیش میں آکے نہیں نہیں چھوٹھو یاسر بخت ہو چکا ہے تمہارے پاس کیا ہے کچھ سوال ہے کچھ کام ہے کیوں آئے ہو میں تھوڑی بہت مکری بھی کر لیتا ہوں تو کرو کس کی کرو گے میں وہ عمران اشرف کا سا رول اس طرح سے تم بتا رہے اس طرح دل نہیں ہے کرنے کا کرو بھائی کرو مجھے نا ابنا اپنی نا امی کی گوڈی بڑی بڑی چپتی ہے دولن کی گوڈی نا بڑی 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 نرم لگتی ہے مجھے ہاں ہاں اور کوئی اور کوئی آئٹم دیکھیں یہ ایک غیر محضب بات انہیں پیار سے کہہ دی بہت نہیں میں کہتا تو ابھی آتا ہے یا ڈبل میننگ بات پر اور میں اینیمل کی عواز نکال لگتا اینیمل کوئی خاص مل ہے تمہارے پاس یا اینیمل کتا موڈ میں ہوگا نا کسی ہر کتی کے عواز نکل آتی ہے اس کا موڈ کتا 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 کس قسم کی اس وقت کیا کر موڈ گیا کتا خوش ہو گیا خوش ہو گیا چلو فور ایکزمپل خوش کتے کی عواز نکل اچھا ایک ناراض کتے کی عواز اچھا کتے کی دھم پہ اچانک پاؤں رکھ دیا گیا کتا تم بھی بہت اچھا کیا پر پوست کرتے ہوئے کتا کیسے بولے اچھا کتے اب جو ہے وہ آگے والی جو رومینز کر رہے ہاں وہ اب لائن مار رہے یہ تم نے اپنی آواز نکالے میں آتا ہے جوشتے آگے جوشتے آگے اگلا سوال کس کے پاس ہے جیا اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا جیا باس کیا کرتی جیا آئیسیس کی سیڈنٹ ہوں خیلی جو سوال ہے جی تو پوچھوں گی یا میں ایسی بیٹھی رہو گی پوچھوں گی آبیسلی جنید بھائیسے ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ سنگر ہیں مطلب تھے بھی اور ہیں بھی تو ہم سب کی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا سپیشل گانا گائیں او جانے دے او جانے دے او جانے دے پھر او جانے دے جنید بھائی اگر ہو جانے دے آتا ہو جشن ہے زندگی تو ہو جانے دے مستی کی ہے یہ گھڑی تو ہو جانے دے جو آج ہے کل نہیں تو ہو جانے دے جو بات ہے دل میں چپی وہ ہو جانے دے کچھ ایسا ہو کہ یہ پل گزرے نہ اور یہ ہی رکھ جائے ہو 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 واہ ہو 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 جانے دے واہ کچھ لڑکوں نے کمیزوں دار کے یونیو شروع کر دیا تھا اگلا سوال السلام علیکم والیکم سلام کیا نام ہے پارٹنر محمد عثمان چاہ کر رہے ہو آج کل میں ڈاکٹر آف اپٹومیٹری کر رہا ہوں یو ایل سے آنکھوں کا علاہ یہ آنکھیں نہیں ہیں ملک میں جتنے ڈاکٹر ہیں سر میرا آپ سے سوال ہے کہ پی ٹی وی پہ دو ہزار پندرہ میں آپ کا ایک ڈرامہ آیا تھا جس میں آپ میوے شیاد کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو مری ہنیمون کے لیے جاتے ہیں پھر آپ انہیں طلاق دے دیتے ہیں دوسری مرتبہ جب انڈ میں آپ شادی کرتے ہیں تو پھر ہنیمون کے لیے مری میں جاتے ہیں تو سر یہ کوئیشن ہے کہ یہ بتائیں ایک جگہ پہ دو مرتبہ ہنیمون کر کے وہ بھی میوے شیاد کے ساتھ آپ کو کیسا لگا پی ٹی وی کا ہنیمون تھا پی ٹی وی میں کتنا ہی ہنی ہو گیا ہوگا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہنیمون کٹھے شوٹ ہوئے تھے وہ ایک دفعی تھا ہاں کٹھے ہوا تھا صحیح رہا ہوگا ہاں تو ٹھیک ہوا صحیح رہا اور جو غلطیاں پہلے میں رہ گئی ہوں گی وہ آپ نے دوسرے میں پوری کر دے دیکھو انسان ہوتا ہے خطا کا پتلا جی تو صدھارتا ہے اپنی دفعہ اگلا بہتر کرتا ہے اپنے آپ کو پتری کیا ہوگا آپ کی شادی ہوئی بھی آپ تبالوجی نہیں سر ابھی ہو نہیں ہے اگر تم تمہاری ہو گئی لٹسے یہ بیچیز ہو گئی جی سر تو تم ہنیمون پہ کہاں جاؤ انشاءاللہ آؤٹ آف کنٹری ہی جاؤں گا کہاں افکانستان نہیں سعودیہ ہنیمون کر کے چلے جانا نہیں سر تو بہی سے ہوتے بھی چلے جانا جی سر ایسی کریں گے انشاءاللہ چلو آگلا سوال اسمان اسمان بھئی کیا کرتے آپ سر میں لیکچور آرہ ہوں کیا پڑھاتے ہیں کمیڈر سائنس کمیڈر سائنس کوئی سوال لائیں سر میرے دیفینیٹلی آر دیں نا پھلی جنیس صاحب کیسے ہیں آپ بہتک ٹھیک ٹھیک اچھا ایک سوال ہے یا مجھے سمجھ نہیں آرہی یا پھر آپ کو سمجھ نہیں آرہی آرے اب کروں گا تو چیت جنیس صاحب زیادہ سمجھ بہیں آپ نے امدہ کیری سٹارٹ کیا سنگن سے شیفٹ ہوئے ایکٹنگ میں پڑیوسر بنے ڈیریکٹر بنے کرکٹر آگے آپ کو نہیں سمجھ آرہی میں کیا بننا چاہ رہا ہوں یا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کیا سمجھ نہیں آرہی سمجھ نہیں آرہی سمجھ بھائی جنیس بھائی آپ کو یہ کام لگ کے ٹھیک سے کیوں نہیں کر رہے ہو نہیں کرتا میں سب ٹھیک سے ہوں یہ تو ہے لیکن وہ کر کے پھر آگے سوچتا ہوں اور کیا کرنا ہے جب میں نے پہلے انجنیرنگ کی تو انجنیرنگ میں ایسا نہیں تھا کہ پڑھائی میں برا تھا انجنیرنگ میں اچھے گریڈز لیے اور آپ نے جوب بھی کی پھر میں نے جوز بھی کی پھر میں نے ایم بی اے کی ایم بی اے میں بھی گریڈز اچھے تھے پھر جوز بھی میں نے صحیح طریقے سے کی پھر میوزک شروع کیا میوزک میں بھی گھوز گیا پھر میوزک سے ایکٹنگ میں ایکٹنگ میں بھی گھوز گیا لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا آپ جیسے پیارے لوگوں نے آپ کہاں گھوزیں گیا پھر آپ بھی کریٹر پر گھوز گیا اور تو کرکٹ میں بھی بس جنون کی طرح گھوز گئے اور کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا ہے تو اب ایک ہماری لیگ ہوئی تھی اس میں مجھے مین آف سیریز کا ایوارڈ بھی ملا اور اس سیریز میں ہمارے بڑے ویٹرن پلیئرز کھیل رہے تھے شاید آفریدی انزمام رضاق مشتاق سارے مارے ویٹرنز کھیل رہے تھے ان کو بالنگ کرانے کا موقع ملا ان کی بال فیس کرنے کا موقع ملا شاید آفریدی نے بالنگ کرائی پہلی بال تو لیک سپن کرائی نکل گیا دوسری جو ہے وہ گھلی کر آگے اندر بولڈ ہو گیا میں دکھ نہیں ہوا میں خوشی خوشی بولڈ ہو کیا چلو لالا کی بولنگ ہے بولڈ ہوا مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں گھستا ہوں پھر کوشش کرتا ہوں اس میں پھر پکا ہو کے نکلوں کوئی آپ اتنی جگہ گھسر ہو کوئی کہتا ہے نہیں ہے یہ کہاں گھسر ہو میں کسی کو پتا نہیں چلے گا اگلا سوال لے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ مریم مریم کیا کرتی ہے میں ابھی پسٹیئر کر رہی ہوں پسٹیئر کر رہی ہے آپ نے ایسا جوک نہیں سنایا مریم فرسٹیئر کر رہی ہے کوئی سوال لائی ہو میرا جنیت سر سے سوال ہے سر میں آپ کی پہلی بات تو میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کا آج تک کوئی سکینڈل کیوں نہیں بنا کی باتیں نہیں بنا نظر نہ لگانا مریم دکھ میں گئے کیوں نہیں بنا آپ کیسے بتا نہیں اچھی باتیں نہیں بنا میں شروع سے ہی اس دوڑ میں نہیں تھا کہ یار سکینڈل بننا چاہیے کسی آرٹسٹ کو پاپلر ہونے کے لئے حالیٰ کی چیز آج کل کے دور میں میٹر کرتی ہے لوگ آرٹسٹ جانبوچ کے بھی سکینڈلس حرکتے کرتے ہیں تاکہ سوشل میڈیا پہ زیادہ وائرل ہوں لیکن میں اس جنریشن سے بلانگ کرتا ہوں جو کہ ہم بڑے ورک اورینٹیڈ تھے ہم کام پہ جو ہے نا یا اس پہ جنونی تھے کہ ہم نے اگر گانے بنانے ہیں تو ہم نے پیشن سے گانا بنانا ہے اگر ایکٹنگ کرنی تو پیشن سے اس چیز میں گھسنا ہے تو ہم اس کے علاوہ جو گیمکری پہ ہم نہیں گھستے تھے ہم کام پہ فوکس ہوتے تھے کام پکا تو اس لئے میرے خیال میں اس جنریشن سے نہیں تھا تو مجھے ضرورت بھی نہیں پڑی کہ میں اپنے آپ کے کوئی سکینڈل کروں کہ ہم ہمیشہ پکا کیا کبھی پکڑے بھی نہیں گئے بیٹیو مریم اسلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے آپ کا عبداللہ عبداللہ کیا کرتے ہو تم میں سٹیڈی کر رہا ہوں فرسٹ یہ کر رہا ہوں سوال لائے جی شیر لے کے آئے ہوں شیر لے کر رہا ہوں چھوڑ دوست کو چھوڑ دیا وہ کچھ سنتا تو میں کہتا مجھے کچھ اور کہنا تھا وہ پل بھل کو جو رک جاتا مجھے کچھ اور کہنا تھا غلط فہمین باتوں کو بڑھا ڈالا یوں ہی ورنہ کہا کچھ تھا وہ کچھ سمجھا مجھے کچھ اور کہنا تھا بیٹا کس کا شیر ہے یہ کسی شائر کا ہوگا کسی شائر نے کیا خوب شیر کا اچھا شیر کا بیٹھ جو کوئی اور ہے جو مقابلے کا شیر دے سکے السلام علیکم جی والیکم السلام کیا نام ہے سیر فکاس رفیق چاہ کرتے ہیں سیر میں سر لیکچرر ہوں آپ کیا پڑھاتے ہیں اردو اردو بڑھاتے ہیں پھر تو آپ اس سے اچھا شیر سنائیں تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو کسی کا پرائیویٹ مومنٹ لگ رہے تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جاتے ہی آدم سی تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو تم مجھے واقعہ تن چھوڑ کے جا سکتے ہو ہم درختوں کو کہاں آتا ہے حجرت کرنا ہم درختوں کو کہاں آتا ہے حجرت کرنا تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو بہت بڑا شیئر ہے بہت شاہ شیئر ہے بہت شاہ شیئر ہے بہت شاہ شیئر ہے خواتی روزاد بہت اچھی آڈینس تھی اپنے لئے تالیا مجھا یہ بہترین کام کیا وقت تو آئے ایک چھوڑے سے وقفے کا بریک لیجئے واپس آئیے اسنا منائے کہیں نہیں جائے تالیا مجھے امریکہ کے ٹور آیا دو ہفتوں کے لئے بیمار ہو پھر مجھے دھونٹا رہے اس کے بعد سے پھر آپ نوکری پہ نہیں گئے اس کے بعد اس نوکری بھی نہیں گئے پہر ہی اس کی نوکری تلاشی بہت شیئر ہے بہت شیئر ہے بہت شیئر ہے بہت شیئر ہے مجھے موجود جنید خان جنید بھائی کیونکہ ایک چیز ہمارے درمیان قومہ نے پہلے میں بھی نوکریوں کرتا تھا آپ بھی کرتے تھے ہمیں بھی سٹینڈ اپ پہ جانے کے لئے باس کی عادت چاہیے ہوتی آپ کا بھی باس اللہ کا شکر ہے میرے باسس ہمیشہ سے اچھے رہے ان کے ساتھ میرے تعلقات اچھے رہتے تھے مگر آپ کا باس آپ کو کانسٹ پہ جانے پہ تنگ کرتے تھے کیا سٹیوری تھی میرے جو ایک کمپنی میں ویسے تو باسس اچھے بھی تھے لیکن ایک کمپنی تھی جو باس اس کی میری پرسنل بنتی نہیں تھی مجھے سمجھنا تھا کہ یہ تو راکسٹار آدمی ہے تو یہ تو ان سے کیور تھا یہ رہی ہے کیا ویکیوں کر رہے تھے ہمیں شاید وہ نہیں ہوتے کہ یہ تو ہمیں نوکری کرنے آگیا اس کو ضرورت ہے نہیں حالانکہ مجھے جو میں موسک کر رہا تھا جب میں ایکٹنگ نہیں کر رہا تھا تو مجھے کانسٹ کے لئے ہھی جانا ہوتا تھا کبھی ٹرابلنگ بھی ہو جاتی تھی تو مجھے ایک اکثر مجھے وہ ہی جانا ہوتا تھے ملک سے بھار جانا ہوتا تھا تو ایسے بھی ہوا ہے کہ میں مجھے باس نے کہا ہے کہ میں نے کہا باس مجھے کل چوتی چاہیے repent کانسٹ پر جانا ہوں نہیں مجھے نہیں لگ رہا تو میں چھوٹی بھی جانتا ہوں پھر میں کوئی بیماری کا بہانہ کر کے پھر شام کو شایام کی فلائٹ ہے بیٹھا کونسٹ پہ سیدھا تیج پہ اترا اور اس کے بعد کونسٹ بجا کے اگلی فلائٹ سے پکڑ کے واپس صبح صبح پہنچ کے اور پھر سیدھا دفتر اسی طرح سے پیشنز فالو ہوتے ہیں اگر ایکسکیوز بنا لیتے ہیں یا نوکری ایسے میں کر نہیں پایا تو وہ ظاہری بات ہے اس طرح سے بہت سارے پھر ایسا ہوا تھا کہ میں اتنا تانگ آگئے تھا بہت سے کہ مجھے امریکہ کے ٹور آیا دو ہفتوں کے لیے بیمار ہو گیا پھر مجھے ڈھونڈتا رہ گیا اس کے بعد سے پھر آپ نوکری پہ نہیں گئے گیا اس کے بعد دوسری نوکری پہ نہیں گیا دوسری نوکری تلاشی بہتی روزارات وقت ہوا ہے کہ جنید خان کے ساتھ کھیلا جائے بچاؤ جنید ہے بچاؤ میں ہوگا یہ کہ ہم ایس ایم ڈی پر آپ کے دل کے قریب کوئی شخصیت ہوں گی وہ لگائیں گے آپ سے تین سوال پوچھیں گے جنرلالج کے ہوں گے ٹائمر چل رہا ہوگا اور اس ٹائمر ایک منٹ کا ہوگا ایک منٹ میں آپ نے وہ تین سوالوں کا جواب دے کر اس شخص کو بچانا ہے اگر آپ نہیں بچا پائے تو وہ شخص مسئیبت میں پڑ جائے گا بچانا ہے بچانا ہے اس گیم کا نام ہے بچاؤ لگائیے بھئی کون ہے آج جس کو جنید خان بچا رہے بھئی آپ بچا رہے ہیں زلفی بھائی کو ٹھیک ہے زلفی بھائی کو آپ نے ملک اور قوم کے لیے بچانا ہے اپنے لیے نہیں بچانا ہے زلفی کو بچانا بہت ضرور ہے بہت ضرور ہے جنید بھائی ٹائمر سٹارٹ کیجئے گا بیٹا آپ نے جواب دے کر سٹاپ بھی بولنے والے ٹائمر چلتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اگرا سوال ساتھ روک بینڈز کے نام بتائیے جنون آرو ای پی کول سوری ایک اور ایک اور ایرو سمیت ایرو سمیت ٹھیک ہے سٹاپ آخری سوال آئے سے آنے والے پانچ ملکوں کے نام بتائیے آئے سے آئیس لینڈ آئیلینڈ آئیلینڈ آئی ملک ہاں آئیس لینڈ آئیلینڈ آرے تم لوگ نہیں بتاؤ گے ہاں انڈیا آرے چوپ انڈیا انڈونیشیا اے چوپ اور ایران اے چوپ آرے پتھر گر رہے پانچ ہوگے پانچ نہیں ساتھ آئیلینڈ انڈونیشیا ایران آئیوری کوسٹ ذلفی بھائی اس ملک کا اتنا بڑا اساسا یہ نہیں ہو سکتا جنید بھائی آپ کو ہاں بھی رہتے تھے آپ روک روک کے شواب دے رہے تھے واپس دے رہے تھے تو کہہ رہے ہیں انڈونیزیا آپ کہہ رہے ہیں انڈونیزیا شاید آئیے سے اسٹارٹ ہی نہیں ہوتا اتنے بھانے اچھا جنید بھائی ایسا تھا مجھے ایک باہت ہے موسک اور ایکٹنگ دونوں کرتے ہیں پیسہ کس میں ساتھ ہے Pit Relay پہند کرتے ہیں کہ آپ کس کیلیبیر کی میزیشن ہیں آپ آتف اسلم ہی تو آپ آل ایکٹ میں زیادہ کماتے ہیں پھر آپ میزک سے زیادہ کماتے ہیں اگر آپ رات ہے تو بہت کماتے ہیں اگر آپ رات آپ ساتھ ہیں سب فائدوں پھر آپ ایکٹنگ سے کماتے ہیں موسک ایکٹنگ اچھا آپ کراچی کا انقاح ہے فیس ایٹھ کے اس کا Bu اکثر لوگ بات اوری ہے تھی نہیں ہنیمون کی اکثر لوگ فیس ایٹ دیس Vaccine تو آپ فیز ایٹ میں گئے تھے اور ایک واقعہ ہوا تھا کیا واقعہ تھا اچھا واقعہ وہ ایسا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں کبھی کبھار لوگ کہ یار ٹی وی کی ریچ کتنی ہے تو اس کا جواب ہی ہوتا ہے کہ میں خدا اور محبت میرا پروجیکت تھا نیا نیا وہ ریلیس ہوا تھا اور اس کی بہت بہت تھی تو میں ایک بیرنس ایریا میں بسکلی کراچی فیز ایٹ نہیں یہ بات کر رہا ہوں میں لاہور فیز نائن کی بات کر رہا ہوں وہ بھی اسی فیلنگ کا علاقہ ہے اسی فیلنگ کا یہ ہے بہت بہت بیرن اور وہاں پہ لینڈ پہ کچھ ایریا دیکھ رہا تھا کچھ تو وہاں پہ کچھ ورکرس تھے مزدور تھے جو کام کر رہے تھے ایک دو تھے تو میں وہاں پہ گیا تو دونوں روک گئے اور انہوں نے مجھے پہچانا اس کے بعد ایک نے اپنا موبائل نکالا اور اس نے خلپس نکال کے دوسرے کو دکھایا یہ کہ مطلب اتنی پوپلارٹی ٹی وی کی ہے کہ جو ہر طبقے کے لوگ دیکھتے ہیں اور خدا محبت تو باقی ہر کسی نے دیکھا باکستان میں باکستان سے بھار بھی اور بہت اس کا پیار مجھے ابھی بھی ملتا ہے اچھا ایسا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں اب ابھی میں موٹر وے پہ جا رہا تھا اور وہ ایک سالٹ رینج آتی ہے سر یہ جھکتے سناتے ہیں سر دو جھکتے سناتے ہیں نہیں نہیں سالٹ رینج آئی نا موٹر پہ پولیس کی تعریف بھی کروں گا اس میں سالٹ رینج پہ وہ سپیڈ کنٹرول ہی نہیں ہوتی کیونکہ آپ ایک سو بیس سے اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں اور سالٹ رینج پہ پچیس کے سپیڈ بھی جانا ہوتے ہیں تو میں اس پہ پچاس ساٹھ پہ جا رہا تھا تو انہوں نے ہاتھ رکا رکی آئے رات تھی آئے یوں دیکھا آئے تاویس بھائی تاویس بھائی آجیں 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 بھائی آئے آجیں ہیڈ لائٹ کے سامنا کھڑا گیا تصویر لو یار تصویر تصویر سات سو روپے کا جرمانہ ہے آپ کا اور کارڈ اچھا 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 اپنا گام پورا کیا اچھا زنید بھائی کیونکہ آپ ایک 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 کمال آدمی ہے تو ایک گیم ہے ہمارا اس کا نام ہے حروف تحجی حروف تحجی الفیٹس کو کہتے ہیں اس میں نام اردو ہے مگر الفیٹس انگریزی کے آئیں گے ایک ایک کر کے آپ اس سکرین پر دیکھئے گا ہو گئی ہم کانورسیشن ایک کریں گے ہم دو کریکٹرز ہوں گے ہم کانورسیشن سٹارٹ کریں گے امپروف سین جو پہلے کانورسیشن سٹارٹ کرے گا وہ اے سے جملہ بولے گا جواب میں آپ بی سے جملہ بولیں گے پھر میں سی سے ڈی سے ای سے یہاں ہاتے رہیں گے ہمیں زیڈ تک جانا ہے جو اٹک گیا جس نے غلط کیا وہ ہار گیا ٹھیک ہے آپ شروع کریں نہیں نہیں کوئی بھی شروع کر سکتا ہے سیچویشن یہ ہے کہ ہم ہم دونوں بینڈ کا حصہ ہیں ٹھیک ہے کال نہیں بلکہ ہمارے بینڈ کا نام ہے مس کال مس کال بینڈ کا حصہ ہے اور ہم دونوں میں کمپٹیشن یہ ہے کہ ہم میں سے سب اچھا کون ہے ٹھیک ہے سٹارٹ ابھائے بھائی پورا کراچی میرے گانے سنتا ہے پورا کراچی رو تم پہلے گٹار تو پکڑنا سیکھو چل چل مجھے مت چکا چانٹ ہو تو نہیں یار مجھے کیا ہوگے تمہیں چانٹ کیوں رہے ہو اتنے حلکے مت بنو forget this forget this please مجھے فوکس کا نظر میں گٹار ٹون کا نظر گٹار تو میں ٹھیک کروں گا ہٹو تم تمہیں نہیں آتا اس طرح بات مت کیا کرو مجھ سے جان لے لگا میں جان لے لگا ایسی بات کی تو لافتر لے لوں گا میں لافتر مو بند کرو نہیں کروں گا کیا اکھار لے گا بھائی اکھاروں گا پکڑ کے اکھارنا پہلے کیوں رونا دھونا مت کر بھائی سستی جھکتے نہیں مارو پلی تابش نام ہے سستی جھکتے تو ماروں گا اللو کے اللو کے پنجرے میں بند کر دو دیکھ mouldہ آب 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 ط LA After بہتر 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 آل بہتر بہتر یہ جو جھنڈا ہے ہمارے پاسکرین پر ایک سکیچ یا کوئی تصویر آئے گی پانچ سیکنڈ تک لگی رہے گی اور جیسی آئے گی یہ لوگ پانچ تک گھننا شروع کر دیں پانچ سیکنڈ کے بعد وہ غائب ہو جائے گی اور ہمارے پاس تھرٹی سیکنڈز ہوں گے اس تصویر کو اپنے سکیچ بک میں بنا لیں گی پھر ہم یہ آرڈینز بتائے گی کہ میں نے اچھی بنایا یا آپ نے اچھی ہو ٹھیک ہے جنید بھائی تو آپ کی سکیچ بک یہ رہی اس کی کاغذ مت پلٹیے گا اس کے اندر پرانے آرٹسٹوں کے بڑے بڑے آرٹس ٹھیک ہے چلو بھائی دکھاؤ سکیچ واہ جنید بھائی تو آپ دکھائیں گی ایلین لگ رہے ہیں اس کی اگر باендری بنائی خیلی роб c جنید بھائی کا اچھا ہے وہ دالیاں مجھے ہیں جن کا خیال ہے میرا اچھا ہے میرا اچھا ہے ایک اور ایک اور ایک اور ارے 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 ایک اور ایک اور دل ہوئے ہماری اچھا ہے اچھا ہے اس کے ماتھے کو پھر سائیکل گزری ہے جن کا خیال ہے جنید بھائی نے اچھا بنائے وہ تالیہ ہو گیا ہے جنید بھائی ون لاسٹ ون لاسٹ فائنل راونڈ نے بٹا آسان دکھانا بٹا آسان دکھانا بٹا آبے یہ ٹینک پہ ہاتھی کیسے بٹھاؤں گا پھر تو ہاتھی بناو ٹینک ٹھکی ہو جائے گا آتھی کیسے ہوتا ہے ہاتھی پہ موکس نہیں کیسے یہ یار میں ہاتھی نہیں دکھاؤں گا یا یا ٹینک تو بہت ہی مشکل ہو چاہتا یہ نا دکھائیں تو اچھا ہے سرد بھائی پہلے آپ دکھاؤں گے آپ سینئر ہو آپ نے پیسے کمال لیے آپ بین ہو گئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا یار کھل رہی کیسے وہ ہاتھی بھی نہیں لگ رہا ٹینک تو اپنی جگہ ہے میرا کمسک پلی پلی سٹیشن بناتے بناتے نا ٹینک نہیں بناسے گا یا ٹینک ہم نہیں بنا سکتے ہم لوگ امن پسند لوگ ہیں ہم لوگ آرٹس بنا سکتے ہیں میوزک بنا سکتے ڈراما بنا سکتے ٹینک ہم نہیں بنا سکتے جن کو لگتا ہے کہ میں نے اچھا بنایا وہ تالیا مجھائیں کمسکا میرا ہاتھی آتھی ہے جن کو لگتا ہے جنید بھائی نے یہ اسٹار پاور پہ لے رہے ہو آپ اسٹار پاور پہ آپ لے رہو جنید بھائی لڑکیوں کی تالیاں زیادہ بجی ہیں بس بہت شخص لے آپ اچھا جنید بھائی وقت آ چکا ہے کہ آپ کو تھوڑا چوائسز دی جائیں محول منایا جائے گیم کا وقت گیم ہے یا یا کے اندر آپ کو دو چوائسز دی جائیں گی دو دو تصفیریں لگیں گی آپ ان میں سے ایک سلیٹ کریں گے وہ رک جائے گی باقی چلی جائے گی اور دو تصفیر ہم آخر میں ایک ریزلٹ پہ پہنچ جائیں گے آپ ایک بینڈ منا رہے ہیں سب کچھ ہو چکا ہے ایک لیڈ سنگر چاہیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے چوائسز سے بتانا ہے کہ لیڈ سنگر کون ہوگا بتائیے ان میں سے دونوں میں سے بہت کمال ہے لیکن کیونکہ میں روک بٹ صاحب کے ساتھ بٹ صاحب کو روکیے گا بٹ صاحب سے بہتر کوئی ہے بھی نہیں اور اب دیکھیں یہ سیچوئیشن ٹرکی ہے آئیم آئی بہت اچھی ہے لیکن میں زیرا میل وائسز پہ زیادہ پسند ہیں بٹ صاحب بھی چلیں گے بٹ صاحب ان کو میل پسند ہے آپ بٹ صاحب دیں گے بٹ صاحب نے دیکھ لیا نا یہ کمپائرزن میں جلا دینے اور انہیں پگڑ کے سب کچھ اب میں نے کہتا ہوں آپ اٹھا دو بٹ صاحب آپ چاہت کو روک لو اسلام علیکم وائرل بہت ہوگا لیکن وائرل تو بہت ہوگا لیکن میں شرمندہ ہو جاؤں گا یہ جو جھنڈا ہے میں کہتا ہوں بھائی چاہت رکنا چاہیے نا یار چاہت 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 یار میں یہاں ٹیلنٹ اوپر آنا چاہیے دیکھیں ان بلکل آنا چاہیے بلکل دیکھیں ان کی سکل اپنی جگہ ہے ان کی سکل کا ہے ان میں کل ہے ان میں کل ہے یہ بھی مطلب ہے سوشل میڈیا سنسیشن ہونا بھی ایک بڑی چیز ہے یہ اس طرح نہیں کہا آج کل کے زمانے میں اس کے لئے بھی اسکل چاہیے لیکن بینٹ بنانا تو پھر بٹسا بھی چلیں گے چلو ٹھیک ہے کہت بھائی آپ کو میں رکھوں گا لیکن اس وقت آپ کو جانا ہوگا جائیں اسلام علیکم ارے واہ بٹسا اور عاطف مجھے واقعی عاطف کی آواز اتنی پسند ہے اگر آپ اکسان میں بات کرتے ہیں ورسٹیلیٹی کی کہ وہ ہر قسم کا گانا گانا اور ہر لفظ پہ فوکس کر کے گانا ایکسپریشن اس میں عاطف نو ڈاؤٹ عاطف کینگ ہے کیوی آٹ کیا ہے کیوی آٹ کیا ہے اب آپ کیوں نہیں سیلیکٹ کر رہے ہو کیوں کہ میں ایک روک بینڈ پہ جا رہا ہوں ٹھیک بٹسا پہ جاؤں ٹھیک اچھے ضروری نہیں ہے روک ہے آپ نے خود ہی ازیوم کیا ہو گیا یار بٹساپ کو روکو اگلا دکھاؤ کوئی ہے آئٹم جا تجھے اگر اس کو کھر لیا یار یار کسیم مگانا گا لیں گی میں بتا رہا ہوں ہرا بھی بہت اچھا گاتی ہیں باقی ایکٹرسز میں بہت کم ہیں جو کہ اچھا گاتی ہیں ہرا باقی بہت اچھا گاتی ہیں اور یہ ہے کہ آپ کہیں بیٹس کہیں بھی کہہ دو گے گانا سنا دو یہ تو ہے کچھ جگہوں پر نہیں بھی بنتا تھا تمہا بھی بہت پیاری ہے بہت پیاری ہے بہت دل کی بہت اچھی ہے اور بہت اچھی ایکٹرس ہے بہت اچھی سنگر بھی ہے تو رکھ لو نا آپ اتنی تعریف کر رہے ہو لیکن کیونکہ راک بینڈ ہے اس لیے مجھے باٹساپ بھی چاہیے باٹساپ آپ ادھر رہو گے باٹساپ پیارے بھی لگ رہے ہیں اچھی پکچر ہے آئیرا سوری ارے بھاڑ میں گیا راک بینڈ میں بتا رہا ہوں بھائی آپ بھی ہو آپ بھی ہو اور اگر پریانکا چوپڑا کی بات آئے گی میرے خال سے بھابی سمجھ جائے آپ رکھو بینڈ میں پریانکا نے بہت اصلا سے گانا نہیں گیا مجھے لگتا ہے کہ پریانکا سنگ لگیا ہوگا تو بٹساپ بھائی بھائی بٹساپ کو روکو کتنے رہ گئے ہیں بٹساپ جیت کیوں نہیں پا رہے ہیں آبلا ختم ہو گیا ہے نا آئے ٹو آئے اب بٹساپ خود ہی چلے جائیں گے یہ تو یہاں سے ہی جو آنکھوں سے شوائیں پڑھ رہی ہیں مجھے اسی ہوں میں ترہا سا مجھے یہ وہ مجبور کر رہی ہیں اور یہ روک سٹار لگتے بھی ہیں دیکھو ہے نہیں ایک زمانے میں بٹساپ کیا سے بالتے ہیں بٹساپ میں جانتا ہوں بٹساپ لیکن روک بینڈ بنا رہے ہو روک بینڈ بنا رہا ہوں اس میں بٹساپ چاہیے بٹساپ چاہیے ہاں کونسی کال جنونی کال جنونی کال نیچرز کال رکھیں ہاں یہ بہت جنونی ہوتا ہے کیونکہ آپ دونوں نیچر کے بہت قریب لڑکے کیونکہ اب نیچرز کال آتی ہے بہت جنونی ہوتا ہے بہت جنونی ہوتا ہے سیکھ ہے جنید بھائی ایک با بتائیے گا اگر یہ لڑکے جو ہیں ان میں ہو سکتا ہے سنگنگ آپ نے دیکھا ٹیلنٹ ہے دو چار لوگوں سے آپ نے بات کی آج یہ ڈیسائٹ کر لیں کہ یار میں نے پاکستان کا ایک بڑا سنگر بننا ہے تو صبح اٹھ کر اس لڑکے کو کیا کام کرنا ہوگا صبح اٹھ کی کیا کام کرنا ہوگا کل سے کیا اس کا روٹین ہونا چاہیے اگر اس کو پاکستان کا ایک بڑا سنگر بننا ہے دیکھیں پہلی بات تو ریاض ہے پریکٹس پہلا کام تو پریکٹس ہے پھر آرٹ جو ہے نا آرٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں جس آرٹسٹ ہونے کے بجائے آرٹ کو کیسے بیچنا کیسے وہ بڑی امپورٹن چیز ہے آرٹسٹ تب تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اسے اپنا آرٹ کو پروموٹ کرنا نہ آتا ہو یا اس کو بتانا نہ آتا ہو کہ میں اس کل کو مارکٹ نہ کرنا آتا ہو جتنے بھی بڑے بڑے آرٹسٹ رہے ہیں وہ آرٹسٹ ہونے کے ساتھ آرٹ کو سیل کرنے کا بھی آرٹ تھا تو جو بننا چاہتا ہے آرٹسٹ پہلی بات تو سکل ہونی چاہیے پہلے تو اس آرٹ پہ مہارت ہونی چاہیے پھر اس آرٹ کو پروپگیٹ مارکٹ کرنے بھی مہارت ہونی چاہیے پروجیکشن کے لیے بھی مہارت ہونی چاہیے یہ اوپر ضروری ہے بہت لوگ ایسے ہیں جو شاید ٹیلنٹ میں سب پار ہوں لیکن مارکٹنگ سے اوپر چلے جاتے ہیں بلکل ایسی ہے اور بہت سیسے لوگ ہوتے ہیں جو بلکل بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن موکی ان کو اپنا آرٹ پروپگیٹ نہیں کرنا آتا مارکٹ نہیں کرنا آتا وہ آگے نہیں بڑھتا پری بہت پورٹ تینکیو جنید بھائی آپ دوسری بار آئے اور ہمیں جب بھی آتے ہیں ایسا لگتا ہے پہلی بار آئے تینکیو سو مچ سو مچ فر بیگ آن حسنہ منائے سواتھی روزرات ہم آئے ساتھ جنید خان بھائی بہت مزہ آیا آرڈین سے بھی ہم نے شرارتیں کی اب وقت ہو چکا ہے شو کو کلوز کرنے کے اور آپ کو پتا ہے کلوز کرنے سے پہلے میں کرتا ہوں ایک کمال کی بات بیٹھے بیٹھے کر دیں تو انجرید بھائی آج کی کمال بات سٹیف جوبز جو کہ ایپل کے سیئیو تھے کہہ کر گئے ہیں کہ the only way to do great work اور یہ آپ کی بات کو continue کر رہا ہوں کہ the only way to do great work is to love what you do یعنی کہ اگر کوئی کمال کام کرنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ وہی کام کر رہے ہوں جس سے آپ پیار کرتے ہیں تو آج اپنے آپ کو دیکھئے انٹرسپیکٹیو ہوئی ہے اپنے اندر جھانکی ہے اور دیکھئے کہ آپ کس چیز سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں مگر جس چیز سے اشواہ کا انکل آپ پیار کرتے ہیں اس کو کرنے سے کوئی فائدہ ہی گیارہ پشپن بجھ رہے ہیں آپ کی گھڑیوں میں جنید بھائی گیارہ پشپن پر آپ کیا کرتے ہیں گیارہ پشپن میں بلکل سونے کی تیاری کرتا ہوں گیارہ پشپن میں بلکل سونے کی تیاری میں صرف یہ ہے کہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں میں کوئی نے کوئی ویڈیو لگا کے کوئی نے کوئی سیریز لگا کے جب تک وہ چیز میرے پر گرنے والا نہیں ہوتا کب تک آپ وہ دیکھتے رہے میں وہ گرتا ہے پھر میں اس ہو جائے خواتین و حضرات آپ بھی کچھ کمال کی بات دیجئے کچھ کتاب پڑھئے کوئی انفرمیٹیو چیز دیکھئے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کیا رکھتا ہے بس نامنا ہے پریزینٹڈ بائی سرپ ایکسیل کا ٹائم یہی ختم ہوتا ہے گوڈ نائٹ اللہ حافظ